دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کی مقابلے میں آدمی مال مال کرتے رہتا ہے مال کے پیچھے پڑھ کر کے آخرت کو تباہ کرتے رہتا ہے قبر کی تنہائی میں چاہے مالدار ہو چاہے محتاج ہو قبر کی تنہائی میں اگر کوئی چیز جائے گی تو انسان کا وہ نیک عمل ہوگا جو جائے گا مال دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا حدیث رواہ البخاری فی کتاب رقاق بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ریعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے یتبع المیت صلات تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں میت کے ساتھ جاتی ہیں فیرجیو اتنانے ویبقا واحد تین چیزیں جو میت کے ساتھ جاتی ہیں میت کا مال ہوتا ہے میت کے گھر والے ہوتے ہیں اور میت کا عمل ہوتا ہے دو چیزیں قبر تک جاتی ہیں قبر کے اندر نہیں جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جو قبر کے اندر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رجیو اہلوہو ومالوہو مرنے والے کا مال لوٹ کر کے واپس آ جاتا ہے جنازہ جس کھٹیے کے اوپر رکھ کر کے آدمی جنازے کو لے جاتا ہے مرنے والے کا مال واپس آ جاتا ہے مرنے والے کے گھر والے اسے دفنا کر کے اس پر مٹی ڈال کر کے آ جاتے ہیں وَيَبْقَ عَمَلُ مرنے والے کا عمل باقی رہتا ہے قبر کی تنہائی میں ساتھ اگر دیتا ہے تو عمل ساتھ دیتا ہے مالدار ہو یا محتاج ہو قبر کے اندر جانا ہے تو میت کا عمل ہی جانا ہے مال نہیں کام آنے والا ہے وہاں پر گھر والے کام نہیں آنے والے ہیں آدمی کو دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے کہ قبر کی تنہائی میں آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہاں پر کونسی چیز کام آئے گی اس فکر میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے چاہیے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فر فرمایا تھا کہ آدمی مال مال کرتے رہتا ہے مال جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے حالانکہ آدمی کا کونسا مال مال ہے دنیا میں حدیث رواہ مسلم فی کتاب الزہد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کے چکر میں بندہ دنیا میں مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کا مال آدمی کا مال ہوتا ہے آدمی نے جو کھایا کھا کر کے ختم کر دیا اسے دنیا کے اندر آدمی نے جو پہنا ہے یہ آدمی کا مال ہے پہن کر کے اسے پرانا کر دیتا ہے وہ سیدھا کر دیتا ہے یعنی آدمی دنیاوی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے مسکینوں کا خیال کرتا ہے بیواؤں کا خیال کرتا ہے اللہ کی راہ میں بے دری کھرچ کرتا ہے فقتنا تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں آدمی مال دیتا ہے اور مال جب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب وہاں پر جمع کر کے رکھتا ہے آخرت میں دینے کے لئے کہتے ہیں آدمی مال مال کرتے رہتا ہے تین ہی قسم کے مال ہیں جو آدمی کے ہیں جو کھایا ختم کر دیا دنیا کے اندر جو پہنا ختم کر دیا دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں دیا تو مرنے کے بعد وہاں پر ملے گا آگے فرماتے ہیں وَمَا سِوَ ذَلِكَ فَهُوَ ذَاہِبُن وَتَارِقُ الْنَّاسِ اس کے بعد جو آدمی مال چھوڑ کر کے جاتا ہے چھوڑنے والے کا مال نہیں ہوتا ہے وہ مال تو ترکے میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ تو زندہ رہنے والوں کو مال ملتا ہے مرنے کے بعد یہ مجھے چاہیے یہ مجھے ہنستہ چاہیے وہ مجھے ہنستہ چاہیے یہ تو زندہ رہنے والوں کے درمیان وہ جھگلے کا سبب بنتا ہے وہ بٹوارے کا سبب بنتا ہے آدمی کا مال رہتا کہاں جب آدمی مر جاتا ہے تو آدمی کا مال وہ نہیں رہتا ہے تو دنیا کی حقیقت کیا ہے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں